کسوری کی یہ بات ہے پھولوں کی برسات ہے بی ایس اسلامی کسینٹر دین کی اشاعت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الردیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس زائکت الموت وقال اللہ تعالی فی مقام آخر کل من عليها فان حضرات ہر قسم دی حمد و سنا کبریائی بڑیائی رب العالمین و آستی اور درود و سلام آمینہ دلال پیکر حسن و جمال دعا جہانہ دی سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ و آلہ وسلم دی ذات واسطے حضرات اج ماہِ رمضان المبارک دا الویدائی آخر خطبہ جمعت المبارک اور اٹھائیس میں روزہ بس ایک دو دنی اے رمضان المبارک دا مہینہ ساڑھے واسطے مہمان بن کے رہ جائے گا حضرات آج میں دستانگا کہ کائنات دیندر ایک ایسا مسئلہ بھی ہے جس مسئلہ دے متعلق کسی دے اختلاف نہیں وگرنہ دے ہر مسئلہ دے اختلاف پیدا ہندہ ہے ہر مسئلہ دے اختلاف پایا جاندہ ہے کوئی نہ کوئی مسئلہ ضرور اختلاف کردہ ہے کوئی نہ کوئی مذہب ضرور اختلاف کردہ ہے مگر موت ایک ایسا مسئلہ ہے جندے متعلق کسے قسم دا کوئی اختلاف نہیں کوئی ابحام نہیں ہر مسئلہ والا اس بات دے اتفاق کردہ ہے کہ موت افیسلہ اٹل افیسلہ ہے ہر مسئلہ کی نہیں کائنات دیندر جتنے بھی مذہب نے عیسائی مذہب ہوئے یعودی مذہب ہوئے ہندو مذہب ہوئے سکھ مذہب ہوئے جتنے بھی مذہب نے ہر مذہب کہندہ ہے کہ موت اکتل فیسل ہے اے آکے ہی رہ گی کوئی آبِ حیات بھی کے نہیں آیا کوئی ہمیشہ رہن واسٹے نہیں آیا حضرت آدم پیغمبر آئے آکے چلے گئے اے لوگو اس بات نو ذہن نشین کر لو اپنے دل و دماغ دے اندر بٹھا لو کہ اس دنیا دے اندر اسی ہمیشہ نہیں رہنا حضرت آدم پیغمبر آئے آکے چلے گئے نو پیغمبر آئے آکے چلے گئے ابراہیم خلیل اللہ آئے آکے چلے گئے اسماعیل زبیح اللہ آئے آکے چلے گئے حضرت سلیمان پیغمبر آئے آکے چلے گئے موسیٰ کلیم اللہ آئے آکے چلے گئے حضرتِ صالح پیغمبر آئے آکے چلے گئے ادریس پیغمبر آئے آکے چلے گئے ایک لق چوہی ہزار پیغمبر آئے آکے چلے گئے ڈیڑھ لق صحابہ آئے آکے چلے گئے بڑے بڑے فیرون جیسے بڑے بڑے نمرود جیسے بڑے بڑے شداد جیسے متقبر ظالم بادشاہ آئے آ کے چلے گئے کوئی بھی اس دنیا دے اندر باقی نہیں رہے گا ساڑھے اباؤ اجداد آئے آ کے چلے گئے جدو نبی اس دنیا دے اندر نہیں رہے جدو امام اس دنیا دے اندر نہیں رہے جدو ظالم اور متقبر بادشاہ اس دنیا دے اندر نہیں رہے تے رہنا تے پھر اسی بھی نہیں ہے پھر اسی کس بات تے انتظار کر رہے ہیں کس بات تا فخر ہے کس بات تا غرور ہے کس بات تا تکبر ہے اس زمینہ تے تکبر کرنوالے ہو اپنی جہداد تے تکبر کرنوالے ہو اپنیاں کوٹھیاں تے محلات تے تکبر کرنوالے ہو اسی تے کوٹھیاں اے وے بنا رہے جے کسی تے پیسے اے میں جمع کر رہے جے کسی تے دولت اے میں بنا رہے جے جی میں حسیت تھے ہمیشہ رہنا ہے اوے لوگوں جے اور نہیں رہتے رہنا تے حسیبی نہیں ہے موت کس ویلے آ جائے کس ٹیم آ جائے کس حالت اندر آ جائے کوئی نہیں جاندار تے رب دا قانون تے ایک اٹل قانون میرا تے تیرا قانون بدلے آ جا سکدائے نہ دنیا دے قانون تے بدلے جا سکدینے نہ ایک کائنا دے قانون تے بدلے جا سکدینے نہ مگر اللہ دا قانون نہیں بدلے آ جا سکدہ نہ دنیا دا قانون امیر واسطے ہو رہے اور غریب واسطے ہو رہے وڈیڑے واسطے ہو رہے جگیردار واسطے ہو رہے رشتے دارا واسطے ہو رہے یتیمہ دے مسکینہ واسطے قانون ہو رہے مگر اللہ پاگ دا قانون جیڑا ہے جیڑا قانون انبیاء واسطے ہو رہے اوئی اوئی قانون سے ہا پا واسطے ہو رہے اوئی اوئی قانون آم انسان واسطے ہو رہے اللہ پاہ فرمان دینے کل نفس ذائقہ تل موت لفظ کل دے اندر سارے آگے جتنے بینے وڈیرے نے یا جگیردار نے امیر نے یا غریب نے چھوٹے نے یا بڑے نے کالے نے یا گھورے نے عربی نے یا عجمی نے سارے ہی آگے کل نفس ذائقہ تل موت ہر ایک نے موت ذائقہ جگھنا اے نا پھر اللہ پاکھنے کو ہور مقام دے فرمایا ہے کل من علیہ فان ہر چیز نے فنا ہو جانائے ہر چیز نے فنا ہو جانائے انسان ختم ہو جانگے جن ختم ہو جانگے حیوانات ختم ہو جانگے بلگاں ختم ہو جانگیاں نوری فرشتے ختم ہو جانگے نہ آسمان رہے گا نہ زمین رہے گے نہ مشرق رہے گا نہ مغرب رہے گا نہ شمال رہے گا نہ جنوب رہے گا نہ صورت چند ستارے رہنگے نہ وڈیر رہنگے نہ غریب رہنگے نہ امیر رہنگے اللہ پاگدہ قانون ذراعہ زہن شین کر لونا اور اس بات نو اپنے دل و دماغ دے اندر بیٹھا لوڑا کہ موت کے سوے لے آ جائے کوئی نئی جاندار بندہ تے فخر و خرورے میں کردائے بندہ تے یتیمہ غریبہ تے ظلم اس طرح کردائے نہ جی میں انہیں دنیا دے اندر ہمیشہ واسطہ ہی رہنا ہے نانا میرے دوستہ بزرگا اوہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے اوہ دشمن مرے تے خوشی نہ کریے تے سجناوی مر جانا تے باپے جی نے بڑی پیاری کلم چلائیے تے کی کہن دینے جے دعود ورگا کوئی سونا بھی ہوئے یوسف جے آ من مونا بھی ہوئے کل نفس انسائق تلمہود جے دعود ورگا کوئی سونا بھی ہوئے یوسف جے آ کوئی من مونا بھی ہوئے جے صدیق ورگا کوئی سچا بھی ہوئے جے عمر ورگا کوئی عادل بھی ہوئے جے عثمان ورگا حیادار ہوئے جے علی جیسا حیدر بھی ہوئے پر موتا بنی فیرز تو کٹننی لگیے کسے دعوی پیچھا اے چھڑڑنی لگے موتوں کسے شخص اے بچنا بھی ہوندہ تے سونا محمد نہ دنیا تو جاندہ اے لوگ جس محبوب واسطے اللہ پاک نے جہان سزایا اے نا جس محبوب واسطے سورة چند ستارے سجائے نے نا جس محبوب واسطے کائنات بنائیے نا سب تو زیادہ پیار کرنو اللہ پاک اپنے محبوب نال پیار کرنو آلائے نا اللہ پاک فرمان دینے میں بڑے بڑے بنائے میں نوری بنائے میں ناری بنائے میں آبی بنائے میں خاکی بنائے میں اب شار چلائے میں تیور بنائے میں ہواں چلائیاں میں مشرق و مغرب بنایاں میں شمال و جنوب بنایاں میں سورة چند ستارے بنائے میں ستے زمینہ تے ستے آسمان بنائے مگر میں نو اپنی عزت دی قسم میں ہے میں نو اپنے جلال دی قسم میں ہے میں نو اپنے عرشِ معلہ دی قسم میں ہے جیسا میں محمد نو بنایا ہے کسے نو بنایا ہی نہیں ہے اتنا پیارا محبوب ہے نا اُن دے واسطے بھی اللہ فاق نے قنونوں یوں ہی رکھے آئے نا جیرا قنون عام بندے واسطے بھی نا فلو نفس الزار اقتل موت تے رب دا قرآن کی گندہ ہے وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِنْ قَبْلِ کَلْ خُلْدَ اَفْعِمْ مِنْ تَا فَهُمُ الْخَالِدُونَ اوے لوگوں موت نیک نہ ایک دن آ جانا ہے آج نہیں تھے کال ضرور آئے گے کال نہیں تھے پرسو ضرور آئے گے موتہ پہ اللہ تے ہر ایک نے پھیکے ہی رہنا ہے نا آج رہا میں تے نوں دا سنا ہاں کہ موت کی سیدہ پیچھانے چھڑ دے نا اے کونے اے حضرتِ عدریس پیغمبر نا حضرتِ عدریس پیغمبر بڑے آلاتِ بڑے جلین القدر پیغمبر نینا اور ذکر کرنو آلے اور اللہ دی حمد و سنا بیان کرنو آلے حضرتِ عدریس پیغمبر اپنے دوست ورشتے اپنے دوست ورشتے دے نا لاس ماننا تے جا رہنے تے رستے دے اندر پوچھ رہنے اے میرے دوست ورشتے آ ذرا ازرائیل کو لو جا کے پوچھتے سئینا کہ میرے زندگی دے کتنے دن باقی رہ گہنے میں اور کتنا دیرس دنیا دے اندر رہنا ہے نا اے چل دے چل دے چوتھے آس بانتے پہنچ جان دے نے اگو حضرتِ عزرائیل فرشتہ آ رہے آئے نا ملک و موت آ رہے آئے نا موت دا فرشتہ آ رہے آئے نا اے دوست فرشتہ سوال کر دائے نا اے عزرائیل میری گال سن لے میرے ایک سوال دا جواب دے نا ادریس پیغمبر نو جاننا ہے نا ہاں میں ادریس پیغمبر نو جاننا واگل کیے نا میں نوے تے دسنا ادریس پیغمبر دی زندگی دے کتنے دن باقی رہ گہنے کتنیا زندگی دیاں بہاراں رہ گیاں نے ازرائیل پرشتہ پوچھ دائے نا میں نوے دسنا ادریس پیغمبر ہے کی تے ہوئے نا اے دوست فرشتہ کہن دائے اے میرے پرانتے بیٹا ہوئے آئے نا حضرتِ ازرائیل پرشتہ حیرانتے پریشان ہو جان دائے نا میں بھی سوچ دا سا اللہ پاک نے میں نو حکم دیتا سی نا اے ازرائیلہ جا ادریس پیغمبر دی جان کڑ لے اور جان بھی کڑنیے تے چوتھے آسمان تے کڑنیے نا میں حیران تے پریشان سا نا ادریس پیغمبر تے زمین تے رہن دائے نا چوتھے آسمان تے میں جان کی میں کڑنگا پتا کی چلیا موت دا موت ایک اٹل فیس لائے اگر او سفر دے اندر آئے گی تے آکے ہی رہ گے اگر او ایکزیڈنٹ دے ذریعے موت آئے گی تے آکے ہی رہ گے اگر او بیماری دے ذریعے موت آئے گی تے آکے ہی رہ گے اگر او بیماری دے ذریعے موت آئے گی تے آکے ہی رہ گے اگر دشمنی دے ذریعے موت آئے گی تے آکے ہی رہ گے اگر خود کشی دے ذریعے موت آئے گی تے آکے ہی رہ گے اے دیکھ لو نا اللہ فاق کی فرمان دینے اے بندیا تو جتے مرضی چلا جا مشرق چلا جا شمال چلا جا مغرب چلا جا شمال و جنوب چلا جا یا رم مالک چلا جا ارم مالک چلا جا پہاڑا دے اندر جا کے چھپ جا غارہ دے اندر جا کے چھپ جا اللہ فاق کی فرمان دینے اے نمان تکونو یدرک کم الموت تو جتے مرضی چلا جا جتے زمین دے جتے مرضی کونے تے چلا جا موتیں اتھے بھی آئے گی اے نمات کو ڈو یدرک کم الموت ایک پیارے بابے جی نے ایک پیارے شہر نے بڑی پیاری کلم چلائیے نا اور انسانو دس دیتا ہے کہ تیری کی حقیقت دینا اللہ فاکھیں اٹھے بندے سو بادی میں آہا بندہ قیدہ پردائے نا علیف تو لے کے یہ تک بندہ بچہ قیدہ پردائے نا حافظِ قرآن بچے نوں پہلا سبک دیندائے نا کہہ دیتا پہلا صفائے نا اور حروفِ تحجی سے کھا رہے پر علیف بات آسا پڑنا اگر بچہ سے کھولے جاندائے نا اور کہہ دیتا پہلا صفائے پڑایا جاندائے علیف تو لے کے یہ تک گنتی یاد کرنا علیف تو لے کے یہ تک جیری گنتی ہے اے سانو دس دیئے کہ اساڑی زندگی دی حقیقت کیے نا آ ذرا سن دا چلا جانا علف آکھیں اٹھ بندے سو بادی میہا کار لے سمان اگے واتا لمیہا علف آکھیں اٹھ بندے سو بادی میہا کار لے سمان اگے واتا لمیہا ساس منگے لے کے ساس منگے لے کے تانے دین سالیا پھولے گیا راتا تینو گورا والیاں دال آکھیں درد تینو باوت ہونگے اے دال آکھیں درد تینو باوت ہونگے جا من کر نکیر کرزا نال کونگے پیچھے پہیاں رون جاؤ اولاداں پالیاں پھولے گیا راتا تینو گورا والیاں گورا والیاں بے یو گورا والیاں زا آکھیں زور تیرا نہیں ہو چلنا اے زا آکھیں زور تیرا نہیں ہو چلنا اے حروف تحجیر علف بے دے اندر بھی بڑا سب کے اے زا آکھیں زور تیرا نہیں ہو چلنا جا موت دے سپائیاں پوا آن ملنا ہونا کیریانے اکانا لے شکلان کا لیا پولے گیا راتا تینوں گورا مانیاں کاو آکھے کاو آکھے کیر جدو آوے رب دا دولنگے رسول دل کمے سب دا چھڑ جان بچیاں نو پھالن والیاں پولے گیا راتا تینوں گورا مانیاں اے لوگو موت ایک اٹل فیصلہ اے نا نمازان چھڑ دیتیاں دولت دے پیچھے لگ گے قرآن چھڑ دیتاں دولت دے پیچھے لگ گے محجد تو دور ہو گیا دولت دے پیچھے لگ گے قرآن حدیث تو دور ہو گیا دولت دے پیچھے لگ گے رحمان تو دور ہو گیا دولت دے پیچھے لگ گے اے لوگو کتنا کو عرصہ زندہ رہ لیں گا دس سال تک زندہ رہ لیں گا بیس سال تک زندہ رہ لیں گا تیس سال دی عمر پا لیں گا چالیس سال دی عمر پا لیں گا پنجاس سال دی عمر پا لیں گا ساٹھ سال تک پہنچ جائیں گا ستر سال تک پہنچ جائیں گا اسری سال تک پہنچ جائیں گا زیادہ چھال منا رہیں گا سو سال تک پہنچ جائیں گا اور لمبی چھلانگ لگائیں گا دیڑ سو سال تک پہنچ جائیں گا دو سو سال تک پہنچ جائیں گا اور لمبی چھلانگ لگائیں گا عمر نو حاصل کر لیں گا مگر پھر بھی کی ہوئے گا پھر بھی موتہ زیکا چکھنا پہ گا کی دو تک زندہ رہنا ہے کی دو تک دنیا دیاں بہاراں دیکھیں گا کلو نفس زائقہ تل موت اے فیراؤنے نا اتنا ظالم فیراؤنے نا اتنا ظالم اے نا اے دے ظلم دے چرچے باؤزے آدھانے جیڑا کہندہ زی میرے تو وعد کے کونے نا جیڑا اپنے آپنے رب کہلواندہ سی نا جندے کل طاقت بھی سی جندے کل فوج بھی سی جندے کل اسلاح بھی سی جندے کل باڈی گارڈ بھی سن جندے کل سب کچھ سن جدو موت آئی تے نہ دیکھے آنکے بعد شائع نہ دیکھے آنکے متقبر ظالم باد شائع نا اللہ فاق نے او زفیران دا انجام کے سرا کیتا نا پانی دے اندر گوتے دے دے کے مار دیتا پانی دے اندر گوتے دے دے کے مار دیتا اور دنیا نو دا سدیتا اے لوگو مرنا تے سارے آنے نا مردے شرابی نے بھی جانا ہے زندہ تے شرابی بھی نہیں رہے گا او زندہ تے زانی بھی نہیں رہے گا او زندہ تے ڈاکو بھی نہیں رہے گا او زندہ تے لٹیرا بھی نہیں رہے گا او زندہ تے سودی کاروبار کرنوالا بھی نہیں رہے گا اے لوگو جے مرنا ہے نا مزا دے تعدے نماز پڑھ دیں ہم پڑھ دیں ہم ہوتا جائے مزا دے تعدے کلمہ پڑھ دیں ہم پڑھ دیں ہم ہوتا جائے مزا دے تعدے اللہ رو دے رسول دیم اطاعت کر دیں ہم ہوتا جائے اے اور بادشاہ اے دا نام نمرو دے نا اے بھی اپنے آپ نو رب کہلواندہ استغفراللہ اپنے آپ دے سامنے سجدے کرواندہ اے نا اور کہندہ اے کہ میرا با میرا با پھر اللہ پاک نیس متقبر بادشاہ ظالم بادشاہ دا انجام کس طرح کی تائے نا ایک مچھر دے زریعے ایک مچھر دے زریعے اللہ پاک نیس نمرو دا غرور خاک دے اندر ملا دی تا اور یہ دو مچھر دماغ دے اندر کوس گیا نا اور ہم دو سن اور اللہ تعالی دی حمد بیان کر لگ پیا اللہ اکبر سبحان اللہ دا ذکر کر لگ پیا مچھر اللہ دا ذکر کر رہے آئے نا اے نمرو دا بادشاہ کہندہ اے پتہ نہیں میرے دماغ نو کی ہو گیا اے پتہ نہیں میرے سر نو کی ہو گیا اے حکیمہ نو بلاو ڈاکٹرہ نو بلاو سارے آنو بلاو میرا علاج گرر کوئی علاج کامیاب نہیں رہا کوئی ڈاکٹر کامیاب نہیں رہا اے پادشاہ نے آکھے آکھ جتنے مرضی پیسے لے لو میرے گل جتنی مرضی رقم لے لو جتنا مرضیوں دا لے لو مگر میں نو موت تو بچا لو مگر بچ نہ سکیا نا آخر کار پھر موت کی میں واقع ہوئی نا مچھر نے اللہ تعالیٰ دا ذکر کی تا دماغ دے اندر اے نو پوالیاں لگ بیا پھر نو قرآنے پھر غلامانے چھتر مارے چھتر مارے نمرود کہندہ میں نو سکون ہو گیا ہے پھر مچھر ذکر کردائے نا پھر نمرود کہندہ میں نوہور جتیاں مارو جتیاں کھا کھا کے اے نمرود ظالم بادشاہ انہیں بھی موت دا ذکر چک لیا پھر اب دا قرآن کی کہندہ اے نا کل نفس انہیں ذائقہ تجھ موت اللہ پاکے گہور مقام دے فرما رہے ہیں کل من علیہ فان اے نا اربیدہ شاعر گندہ اے اربیدہ شاعر گندہ اے علمو تو قد ہن موت ایک ایسا پہ آلہ ہے علمو تو قد ہن موت ایک ایسا پہ آلہ ہے کل نفس انہیں شاعر بوہا کہ ہر ایک نے پینہ اے چائے او بچپن دے اندر پی لوے چائے او جوانی دے اندر پی لوے چائے او بھڑے پی دے اندر پی لوے پینہ تے ہر ایک نو پیوے گا اے شعہ موت دا پہ آلہ ہر ایک نو پینا پھوے گا والقبر و بابر قبر اے کیسا درواز آئے قلو او ناسن داخلو کہ ہر بندے نے اس قبر دے دروازے تو گزرنا ہے مگر ہوش پھر بھی نہ آئے مگر اکھا پھر بھی نہ کھلیا مگر آکھا پھر بھی ختم نہ ہوئی غرور پھر بھی ختم نہ ہویا اوہ تھنڈے شربت پیمن والے آہا اچل پہ آلے پیتے افتاری دے ٹیم آلہ مشروبات پھینو آلے ہو مودہ پہ آلہ بھی پینا پہے گا اوہ تھنڈے شربت پیمن والے آہا اچل پہ آلے پیتے نازک سونے بدن جیدان دے خاک ہوا لے کی تے تے کتین آیا چہرے اوپر اوہ مہلا داغ جنانو جا چک دیر دھڑے وچ کب رہا تے خاوے خاک اوناڈو آج ماہِ رمضان مبارک دا اٹھائیس ماں روز آئے آج تو اٹھ سال پہلے دو ہزار پانہ دے اندر چھپیسویں روزے نو میرے والدے مطرم اس دنیا تو کوچھ کر گئے اس دنیا تو ٹڑ گئے آج آٹھ سال ہو گئے نے مگر جانوالا واپس نہیں آندہ اگر ماں ٹھوڑ گئے واپس نہیں آئے گی خدمت کر لے جتنی ہندیے اگر ماں ٹھوڑ گئی واپس نہیں آئے گی اگر ماں ٹھوڑ گیا وہ واپس نہیں آئے گا خدمت کر لے ایک دفعہ پینڈ ٹوڑ جائے قدے واپس نہیں آئے گے اگر فراہ ٹھوڑ جائے قدے واپس نہیں آئے گا اگر کوئی عالم ٹھوڑ جائے واپس نہیں آئے گا بڑے بڑے ٹھوڑ گئے بڑے بڑے ٹھوڑ گئے امام محمد بن حنبل ٹھوڑ گئے بڑے بڑے امام ٹھوڑ گئے اللہ ماں احسان لائی زہیر شہید ٹھوڑ گئے اللہ ماں حبیب الرحمان یزدانی شہید ٹھوڑ گئے اللہ حضرت مال عبد الرحمان شیخ پوری ٹھوڑ گئے مولانا شریف الابادی ٹھوڑ گئے بڑے بڑے عالم ٹھوڑ گئے نے میرے والدے مطرم نو گزرے بھی آج اٹھ سال ہو گئے نے مگر واپس نہیں آنے گے پتہ نہیں کتنے سال ہو جانیں گے کتنیاں صدیاں گزر جانگیاں مگر جانوالک دے واپس نہیں آئے گا توڑ چلے آ باغ دمالی پیچھے گلشن رہنا کھالے میرے والدے مطرم جدو بیمار سنہ آخری دن آدھے اندر شیر پڑھنے دیکھی کہنا چار دہار کوئے لباسا نالے اکھاں تو آنسوں آنے نالے رو رو کے تکڑی را کرنیاں نالے پھر شیر پڑھنے نالے دسنا کے رہتے پچھلے بھی نینے رہنا میں بھی نینے نالے چار دہار کوئے لباسا آخرے تو جانا کار کچھ فکر قبر قیامت جتے نت تکانا تے پڑھنے دانا مان کری تو تے ناکھی میں پڑھیا او جبار ستار کہلاوے مطرور سٹے دودھ کڑیاں اور اس جملے نے تے کمالی کار چھڑی کلہ ہاتھ کدے نہیں دھپدہ کلہ ہاتھ کدے نہیں دھپدہ تے ایک دجے نو دھوندہ کلہ ہاتھ کدے نہیں دھپدہ تے ایک دجے نو دھوندہ او یا رام باج او یا رام باج محمد بخشا تے کون کسے نو روندہ او یا رام باج پتا کی چلیا گیرہ قانون اللہ پاک دا انبیاء واسطے او یا قانون اللہ پاک دا صحابہ واسطے او یا قانون اللہ پاک دا امامہ واسطے او یا قانون اللہ پاک دا واسطے او یا قانون اللہ پاک دا شرابیاں واسطے او یا قانون اللہ پاک دا حکمراناں واسطے او یا قانون اللہ پاک دا آواز تھے اوئیو قانون اللہ پاک دا تحجت پڑھن والے آواز تھے اوئیو قانون اللہ پاک دا روزے رکھن والے آواز تھے کلو نفس زائقت الموت آویکھ لینا روز اسی اعلان سننے آن روز اعلان سننے آن فلانا دا بابا فوت ہو گیا ہے فلانا دا باب فوت ہو گیا ہے فلانا دی ماں ٹڑ گئی ہے اے دیکھ لو ادرو اعلان ہندائے نا فلانا دا لخت جگر ٹڑ گیا ہے نا فلانا دا ویر ٹڑ گیا ہے نا فلانا دا بیٹا ٹڑ گیا ہے نا اور پھر کی ہندائے ہر محجد اعلان ہو جان دینے فوت ہی دے اعلان ہو جان دینے ہر محجد اعلان ہو جان دینے فلانا فوت ہو گیا ہے جنازہ اس ٹیم ہوئے گا آؤ آؤ سواب درین حاصل کر لونا فلانے بقت نماز جنازہ ہوئے گا آجونا آجونا نماز جنازے دے اندر شرکت کر لونا مگر پھر بھی ہوش نائی نا پھر بھی اکھانا کھلیا نا پھر بھی آکر نا ٹوٹی نا پھر کیوں آئے نا فون خڑک جان دینے فون ہو جان دینے یار فلانا فوت ہو گیا ہے جلدی آجو ادرو باب بھی فون کرتا ہے ادرو پہن بھی فون کرتی ہے نا ادرو یار بیلی بھی فون کر دینے نا لوگ گھڑیاں تھے آرہین لوگ موٹر شیکل آرہین لوگ کاراں تھے آرہین لوگ ہوای جہاز آرہین لوگ پیدل آرہین لوگ سفر کر کے آرہین اور آگئے نا پھر کی کہن دینے جلدی کرو اندا جلدی نماز جنازہ پڑھائیے انو جلدی دفنا دیئے اوے جیڑا بندہ اپنے کپنے آتے مٹی لگ گنی دیندہ سینا آج جو منجی تے پہ آئے نا جیڑا بندہ بڑیاں 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 گلنا کردہ سینا آج جو منجی تے پہ آئے نا انو ہوش نہیں ہے نا اور جلدی آکھے آ جندے جلدی کرو نا ماں بیکنڈی جلدی لے جاؤ انو پھین بیکنڈی جلدی لے جاؤ یار بیلی کہن دینے جلدی لے جاؤ نماز جنازہ پڑھگے نو کپردے اندر دفن کردیو نا ہونے کی یہ نا ہونے پتا چلدہ اے ان میں یہ تنو آخری گسل دیتا جاندہ اے نا آخری گسل دے دیتا جاندہ اے اس تو بعد کی ہوندہ اے کاردے افراد نو آکھے آ جاندہ اے نا ماں پینا نو آکھے آ جاندہ اے نا رشتے داران نو آکھے آ جاندہ اے نا یار بیلیاں نو آکھے آ جاندہ اے نا جلدی جی اندہ دیدار کر لو ہونے جان والا ہے مر کے واپس نہیں آئے گا انہوں دیکھ لونا اندہ دیدار کر لونا آخری دیدار کر لونا پھر اس میدہ آخری دیدار ہوندہ ہے مگر ہوش پھر بھی نہیں آن دی ہے اکھاں پھر بھی نہیں کھول دیاں آخر پھر بھی نہیں ٹوڑ دیے تکبر پھر بھی نہیں جاندہ غرور پھر بھی نہیں جاندہ پھر کیوں دائے اے کردے افراد پیچھے ہٹ جاؤ منجی اٹھانو آلے چار نوجوان آجان دینے منجی نو اٹھانو آستے چار نوجوان کے بعد دینے اے ہون کی ہو رہے آئے لہ اے جنازگاہ تھے میت جا رہیے اور اتھے جا کے پھر کی ہندائے اے تھے میں افسوس دینال گل کرانگا افسوس دینال گل کرانگا اے تھے اور بڑی تکلیف ہندیے جدو بندے دورو چل کے آجان دینے دور دراز دا سفر تے کر کے آجان دینے گھڑیاں تے ہوائی جہازہ تے سفر کر کے آجان دینے اپنیا دھوکانہ بند کر کے آجان دینے اپنا زمیدارہ چھڑ کے آجان دینے اپنا سارا بزنس چھڑ کے آجان دینے اجدو نمازے جنازے دا ٹیم ہندائے نا اوٹھے پھر کیا کھیا جان دینے جلدی جلدی جنازہ پڑھاؤ ٹیم نہیں لگنا چاہی دینے دو میٹ دیندر ایک میٹ دیندر نمازے جنازہ پڑھاؤ ٹیم نہیں لگنا چاہی دینے اسی تھاک جاننے ہاں ساڑے گل اتنا ٹیم نہیں ہے گا اسی اتنا دیر کھڑے نہیں ہو سکتے افسوس اتنا دور دراز دہ سفر تیہ کر کے آجان نائے اتنے کینٹے تو اپنے قربان کر دین نائے نا اور جس میت واس سے تو اتھے آئے میں نا ان دیواز سے دعا کرنو آستے تیرے کو لٹیم نہیں ہے گا اور میں کیا کھاؤنا امامانو اللہ پاک حدیت نصیب کرنو آلائے نا جیڑا امام ایک منٹ لگاندہ ہے نماز جنازہ پڑھا دیندہ ہے حالانکہ سب تو قیمتی نماز ہے انسان دی آخری نماز ہے جس نماز اندر میت واس سے دعا ہوں دیا نے جس نماز جنازے دی اندر گرگرہ کے دعا ہوں کیتیا جاندیا نے اے لائے نماز کر دے مرنے کے بعد کیا ہوگا کی انجام ہوئے گا اے دیکھ لو نا منٹ مار دیں اللہ اکبر تکبیر پڑے سوٹ و فاتحہ نہ پڑن دیتے پھر دوسری تکبیر پڑے اور دروش شریف نہ پڑن دیتا تیسری تکبیر پڑے دعا ہوں نہ پڑن دیتیا چوتھی تکبیر تو بعد سلام پھیر دیتا اے لوگو جے بندہ نماز جنازے دی اندر ٹیم نہیں دے سکتا اگر پانچ داس منٹ کھلو نہیں سکتا اگر پانچ داس منٹ میت واس سے دعا ہوں کر نہیں سکتا اندے تو بہتر ایک نماز جنازہ ہی نہ پڑے نہ آزرا میں تینوں دستا جانا اللہ تے پان پہ غمبر دی سنت کیسی سنتیں نہ تریقہ کیے نماز جنازے دا بندہ پہلی تکبیر تو بعد کی پردائے نہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاکا نعبد و ایاکا نستعین اہدین السراط المستقیم سراط اللہین عنہم تعالیہم غیر المغذوب علیہم ولا الظالیم پھر کوئی صورت ملاندہ کل ہو اللہ آہد اللہ السمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفوان آہد پھر بندہ دوسری تکبیر کہندہ دوسری تکبیر تو ہی میں اللہ کا حمید مجیر پھر تیسی تکبیر پڑی جانگی ہے ذرا خور کرے آجے اسی زندگی دے سارے کام سکھ لینے آہاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا کڈنڈا طریقہ سکھ لندہ ہے چھوٹ پولنڈا طریقہ سکھ لندہ ہے شراب پینڈا طریقہ سکھ لندہ ہے جو آکھے لندہ طریقہ سکھ لندہ ہے اگر سکھیانی جاندیاں تے دعاوان سکھیانی جاندیاں افسوس تیری زندگی تے سارے کام سکھ لینے پر دعاوان نہیں سکھ سکیا تیسری تکبیر تو بعد بندہ جیڑا تو بندہ جیڑا ہم دعا کر دائے اللہم اغفر لہینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وزکرنا وانسانا اکثر دعا پڑی آئے اکثر جنہوں اگر البتہ تے کسے نو دعاوان یاد دے گیا نہیں اگر کسے نو یاد دے تے دعا پڑی جاندی ہے اے دعا تے امومی دعا ہے مجموعی دعا ہے کے اندھے اس دعا ترجمہ کیے اے اللہ ساڑے زندیاں نو ماف کر دے ساڑے مردیاں نو ماف کر دے جیرے حاضرنے انہا نو ماف کر دے جیرے غیبنے انہا نو ماف کر دے جیرے ساڑھے چھوٹے نے انہاں نو ماف کر دے جیرے ساڑھے بڑھے نے انہاں نو ماف کر دے ساڑھے مردان نو ماف کر دے ساڑھی آورتان نو ماف کر دے اندیں بیشتے خصوصی میت واسے دعائیں گی نہیں یہ دے مجموعی دعائیں جنہوں عمومی دعا کرنے سارے آمازتے اور جیرے سامنے میت بیئے انہاں اندیں واسے جیرے دعا مگنی چاہی دیئے اوہ دے بندہ دعا یاد کردہ ہی نہیں ہے اوہ دے دعا یاد ہے ہی نہیں ہے اور اوہ دعا کے لیے نے دعا ماں دے بے شمار میں مگر قدی دعا پڑھ کے میں اپنی بات لوں مکانا چانا اللہم اغفر لہو ورحم ہو خاص میت واسد جن دے واسد سی نماز جنازہ پڑھ رہیانا اوہ دے واسد مخصوص دعا کے لیے اللہم اغفر لہو ورحم ہو وعافی معفو عنہو وعکرم نضلہو ووسے مدخلہو واغسلہو بالمائی وصل جبلبلد ونکیہی من الخطایا کمانک کئی تسو بل ابیض من الدنس وبدلہو دارا خیرم من دارہی و احلا خیرم من اہلہی و زوجن خیرم من زوج اللہم ادخلہو جنت الفردوز اے لائنو جنت الفردوز دے اندر جگہاں تا فرما وعیزو من عذاب الكبر ومن عذاب النار اے لائنو قبر دے عذاب دو اور جہرم دے عذاب دو محفوظ فرما کون میں نو دسو بڑی محبت کرنے ہاں جی رہا فوت ہو جند ہے مگر اندے واسے کی محبت کر دے جھے بندہ اگر دوامہ ہی نہیں یاد کر سکتا سارے کم یاد ہو جاندے نے دعا ہی نہیں کر سکتا پھر اولاد نے بھی کچھ نہیں کیتا پہن پرامہ نے بھی کچھ نہیں کیتا یار بیلیاں نے بھی کچھ نہیں کیتا اے دکھلا بے دی نماز جنازہ پر رہنے ہاں بھی میں نماز جنازہ پر نواز سے آگیا ہاں اے باپ کی تھے وے میں انہوں چہرہ دکھا ہاں تاکہ انہوں پتا چل جائے میں نماز جنازہ پر نواز سے آیا ہاں اے زمیدہ پائی کی تھے وے میں انہوں چہرہ دکھانا چانا ہاں تاکہ پتا چل جائے میں نماز جنازہ پڑھ کے جا رہا ہاں اندے چاچے کی تھے نے اندے تائے کی تھے نے اندھے رشتے دار کی دینے میں انہوں نے ملنا چاہنا ہوا تاکہ پتا چل جائے میں نماز جنازہ پر نوازتے آیا ہوا اوہ تو دکھلاوے تھا نماز جنازہ پر نوازتے آیا ہوا میں میت واسطے دعا کر نوازتے نہیں آیا ہوا افسوس 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 کل نفس زائقہ دلم اللہ پاں فرمان دینے ہر ایک نے مودہ زائقہ جکھنائے نہ جدو میتنوں کا پردے اندر دفنا دیتا جاندائے نہ سارے چلے جاندینے رشتے دار چلے جاندینے یار بیلی چلے جاندینے پھر کی ہندائے من کر نکی راہ جاندینے من کر نکی راہ جاندینے من کر نکی راہ جیرا اللہ دا نافرمان بند آئے نہ اللہ دا گنے گار بند آئے نہ اللہ عن دے رسول دینال بغاوت کرنوالا بند آئے نہ شیرک کرنوالا بند آئے نہ بھیدت کرنوالا بند آئے نہ اے من کر نکی راہ سوال کہتے نہیں من عب selber وہ تیرا رب کونے اے جیرا بندہ ہے جنہوں پتہ ہی نہیں سی کہ میرا رب کون ہے جیرا شرک کردہ سی دنیا دے اندر جیرا مشرک زینہ جنہوں اپنے رب دی پہچان نہیں زینہ ساری دنیا دی پہچان زینہ اپنے رب دی پہچان نہیں زینہ اے بندہ کہندہ ہے ہاں ہاں لادری میں کوئی نہیں جاندہ میرا رب کون ہے اے منگر نکیر دجا سوال کرنگے ماں دینوں کا تیرا دین کی ہے جیرا بندہ دین تو دور ریا ہوئے گا جنہوں پتہ نہیں اسلام کی سبک دینڈائے اے بندہ کہ گا ہاں ہاں لادری میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا دین کی ہے اے منگر نکیر پھر تیسرا سوال کرنگے من نبیوں کا اور دس پھر تیرا نبی کون ہے اے بندہ جس بندے نوے پتہ نہیں ہوئے گا دنیا دے اندیں اور پیارے پیغمبر دی اطاعت نہ کیتی ہوئے گی ختم نبوت تے ڈاکہ ڈالیا ہوئے گا اے بندہ کہ گا ہاں ہاں لادری میں کوئی پتہ نہیں ہے کہ میرا نبی کون ہے اے کبروں دے واسطے جہنم بن جائے گی نڑین میں ساپ چھڑ دیتے جانیں گے بچوں چھڑ دیتے جانیں گے اے کبروں دے واسطے جہنم دی وادی بن جائے گی اور اس کبروں دو تک عذاب ہوندہ رہے گا اس میتوں عذاب ہوندہ رہے گا قیامت تک اس میتوں عذاب ہوندہ رہے گا اور قیامت تو بعد جدو دوبارہ اللہ پاک عدالت لگائے گا پھر جہنم دے اندر عذاب ہوئے گا اور جیرا اللہ دا نیک بندہ ہوئے گا اندے کلو جدو سوال کیتا جائے گا من رب کا تیرا رب کونے اے بندہ مومن بندہ مجاہد بندہ کھے گا رب اللہ میرا رب اللہ پاکے نا پھر من کر نکیر دوسرا سوال کرنگے ماں دینوں کا تیرا دین کیے اے مومن بندہ جواب دے گا دینی علی اسلام میرا دینی سلام ہے من کر نکیر پھر تیجہ سوال کرنگے من نبی کا تیرا نبی کونے اے جواب دے گا اے مومن بندہ جواب دے گا نبی محمد الرسول اللہ آخری بات پھر میرا سلام جے نا اے لوگو موت تک مولتیں بندہ سدھے رستے تے آ جائے جدو موت آ جائے گی نہ ایک لمحہ پیچھے ہوئے گا نہ ایک لمحہ اگے ہوئے گا نا آ ذرا تینوں میں دستا جاوانا تو موت تو پاجے نہیں سکتا مشرق چلا جا مغرب چلا جا شمال چلا جا جنوب چلا جا اللہ پانگ فرمان دینے اے بندہ تو پاجے نہیں سکتا جتے مرضی چلا جا موت دے ایک نہ ایک دن تینوں پا لینہ اے نا اللہ پانگ فرمان دینے اے بندہ تو کتھے تک پجھیں گا کوئی مولت نہیں ملے گی کوئی دینوں ٹیم نہیں ملے گا رب دا قرآن کہن رائے ایزا جا آجالو ہم لا يستاخرون ساعتوں ولا يستقدمون رنگ محل بنا من احمق تے خرچن مال ربانا آئی موت سب چھوڑ علاقے تے کبری کرن تے کانا میں نو ایک غلط سونا وڈا مردہ اے نا انہیں بھی کبر دے اندر جانا ہے بادشاہ مردہ اے نا انہیں بھی کبر اندر جانا ہے نا شرابی مردہ اے نا انہیں بھی کبر دے اندر جانا ہے نا فاما افاما تاہو فا کبرا جیرا بھی مر گیا اندھی کبر اے نا چائے انہوں درین دے کھا جان انہوں دے کبری کبرے انہوں جانور کھا جان انہوں دے کبری کبرے نہ ایکسیڈنٹ دے اندر انہوں دیاں بوٹیاں بوٹیاں ہو جان اور کوئی بھی بوٹی نہ ملے فا اماتا ہو فا کبرا انہیں کبر دے اندری جانا ہے میں اللہ پاک تو دعا کرنا جو سنے سنے اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ